اور علم کو دنیا کو علم کا ذہن ہم نے دیا ہے علم کا ذہن جو ہے وہ اس سامنے دیا ہے پہلے تو دنیا جاہل تھی پہلے تو دنیا وحشی تھی پہلے تو دنیا دھرندہ تھی اور آج بھی وہ دنیا کا علم حاصل کر لیتی ہے دین کے بغیر تو ان کا وہ علم ان کے لیے رحمت بننے کے بجائے زحمت بن جاتا ہے زحمت بن جاتا ہے میں اس پر بھی روشن ڈالوں گا کہ کس طرح سے علم دین سے دور اللہ اس کے رسول کے عطا کیے علم سے جو قوم دور ہے اسے جب دنیا کا علم ملا تو وہ دنیا کے لیے رحمت بننے کے بجائے کس طرح سے زحمت بن گئے لیکن ست سے پہلے حضور علیہ السلام نے قرآن نازل ہوا علم کی بنیاد پڑ گئی حدیثیں اس کا عزیز زخیرہ آپ کو پتائیں کہ آج یونیورسٹیوں میں کالجوں میں الگ الگ سبجیک پڑایا جا رہا ہے الگ الگ سبجیک یہ دنیا کو مثال یہ دنیا کو ذہن کس نے دیا دنیا نے یہ مثال حاصل کہاں سے کی یہ اسلام ہے یہ پیغمبر اسلام ہے کہ قرآن جو ان کے اوپر نازل ہوا اس کی بنیاد پر علم قرآن دنیا میں اس کا وجود ہوا تفسیر علم تفسیر کا وجود ہوا حصول تفسیر کا وجود ہوا پھر اس کے بعد رسول اللہ کی حدیث تو علم حدیث کا وجود ہوا حصول حدیث کا وجود ہوا پھر قرآن سنت سے ہلت و حرمت کی جو حدیں قائم ہوئیں اس کی بنیاد پر فکر وجود میں آیا حصول فکر وجود میں آیا کتنی کٹیگری بن گئی کتنی فیکلٹیاں بن گئی اب آپ گل لیجئے قرآن کا علم علم قرآن علم حدیث علم تفسیر علم اصول تفسیر پھر علم حدیث پھر اصول حدیث پھر علم فق پھر اصول فق یہ ساری چیزیں وجود میں آئی پھر اس کے بعد یہ اسلام ہے جس سے ایک نئے علم کی بنیاد رکھی حضور علیہ السلام کی حدیثوں کو پرخنے کے لیے ایک علم قائم کیا گیا جس کا نام ہے اسماع الرجال کیا نام ہے پوری دنیا میں جتنی قومیں اور جتنے مذہب پائے جاتے ہیں کوئی اس کی میسان نہیں دے سکتا ہے رسول اللہ کی حدیثوں کو بیان کرنے والے راوی جو صدیوں میں فیلیب میں ہیں ایسے تمام راویوں کے حالات کو جمع کر کے پانچ لاکھ افراد کے حالات کا ریکارڈ تیار کیا گیا کتنے افراد یہ جو راویانِ حدیث ہے نا حدیث کے راوی پانچ لاکھ افراد کا ریکارڈ تیار ہے اور وہ ریکارڈ کمپیوٹر کے زمانے میں آج تو بہت ایزی ہو سکتا ہے لیکن یہ اس زمانے میں قائم کیا گیا جب یہ کاغذ کا تکڑا بھی آسانی سے ہمیں نہیں ملتا تھا اس وقت اسماع الرجال کا علم اہلِ اسلام نے مسلمانوں نے ایجاد کیا اور آج اسماع الرجال کا جو زخیرہ ہے پانچ لاکھ افراد کے حالات ان کی زندگی میں وہ کتنے متقی تھے ان کا حافظہ کیسا تھا وہ اللہ سے کتنے ڈرنے والے تھے وہ بھولتے تو نہیں تھے اگر انہیں ایک سنٹینس ایک ترتیب کے ساتھ دے دیا جائیں تو دو چار مہینے کے بعد وہ اسی سنٹینس کو انہی جملوں میں انہی لفظوں میں ادا کر پاتے تھے یا نہیں تقدیم اور تاخیر تو نہیں کرتے تھے یہ ساری تفصیلات کے ساتھ علمِ اسماع رجال موجود میں آیا سب کچھ ہم نے دیا ہے دنیا کو اور آج ہم خود ہی جاہل بن گئے ماضی کی تاریخ ہماری بڑی عظیم تاریخ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام کے حسانات آج اقوام متحدہ کے اصول اٹھا کر دیکھنے یورپ کے ممالک جو ہیں اس کے قوانی اٹھا کر دیکھ لیں ہر قانون کی کتاب میں استفادہ کیا گیا ہے قرآن اور حدیث سے اخلاق کے اصول رائٹس حقوق سب سے پہلے حقوق کی بات اسلام نے کی ہے پھر دنیا کو جو ہے وہ ذہن ملا ہے کہ انسان کو حقوق کی ضرورت ہے اس کی بنیاد پر اس کی زندگی محفوظ ہوتی ہے اور اسے زندگی میں آسائشیں حاصل ہوتی ہے یہ حقوق کی بات سب سے پہلے رسول اللہ نے کی ہے سب سے پہلے قرآن نے کی ہے اولاد کا حق کیا ہے ماں باپ کے اوپر اور ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق کیا ہے اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو پھر بیوی کے حقوق کیا ہوں گے اب بیوی کے لیے شوہر کے حقوق کیا ہوں گے تمہارے گھر کے اطراف میں جو افراد اپنا گھر بنا لیتے ہیں وہ تمہارے پڑوسی ہو جائیں گے ان کے رائٹس کیا ہوں گے ان کے حقوق کیا ہوں گے ساری تفصیلات آج جو ہیومن رائٹس کی چھکل میں آپ کو دنیا دے رہی ہے یہ اسلام کی آتا ہے اسلام کی دین ہے